موسیقی ویلکم ٹو قاضی اکرام بشیر افیشل یہ پروگام اگست کے مہینے کے جو واقعات ہیں جو یومِ وفات ہے یومِ شہادت ہے سال گرے ہیں مختلف شخصیات کی تو یہ ہمارا ایک روٹین ہے پہلے بھی اس سلسلے کی دو تین ویڈیو اور دو تین پروگام ہم ریلیز کر چکے ہیں تو سترہ اگست کو نائنٹین ایٹی ایٹ میں جنرل محمد زیاؤلق سابق صدر پاکستان کا تیارہ بم سے اڑا دیا گیا تھا اور اس میں جنرل محمد زیاؤلق کے علاوہ ان کے تیس سے زائد رفقہ اکار بھی تھے جنرل اختر عبدال ایمان بھی تھے برگیڈی اور صدیق صالت بھی تھے تو کچھ آرمی کے رولز ریگولیشنز کے مطابق اگر ایک سے زیادہ جنرلز ٹریول کر رہے ہوں تو وہ الگ تیارے میں ٹریول کرتے ہیں ایک ہی جہاز میں سفر نہیں کرتے لیکن یہ تھا کہ یہ ایک سازش تھی جس میں امریکی سفیر بھی مارا گیا اور زیاؤلق بھی جو ہیں وہ انہوں نے اس جانے فانی سے رخصت ہوئے اس حادثے میں تو یہ تاریخ جو ہے سترہ اگست کی پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ہے اور اس کے بعد جو سینٹ کے چیئرمن غلام عصا خان تھے انہوں نے صدارت کا منصب سنبھالا اس کے علاوہ اس مینے میں جو سال گرے ہیں وہ جناب سعید آسی صاحب جو روز آمان آبائے وقت میں ہیں جنابِ شفاق احمد کی سال گرہ ہے اس مینے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کا دن ہے اس طرح ایک یومِ وفات ہے لیڈی ڈیانہ کا یومِ ولادت ہے مرتع پریتم کا بہت سی ایسی شخصیات ہیں ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں چنیوٹ میں جنابِ امجد حسین صاحب ان کی سال گرہ چودہ اگست کو ہم نے منائی ہے میری اپنی سال گرہ جو ہے یہ ٹونٹی تھرڈ اگست کو ہے تو بارال یہ دن بڑے یادگار ہوتے ہیں سال گرہ کا بھی وفات کا بھی اور اس کے علاوہ جو اس مہینے میں بارہ اگست کو نوجوانوں کا عالمی دن تھا ہمارے ہاں نوجوانوں کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہماری عبادی کا ساٹھ فیصد سے زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے تو انشاءاللہ اور عزیز جو آنے والے دن ہیں ان میں بھی اگست کے جو واقعات ہیں وہ ہم بیان کرتے رہیں گے میں اپنے دیکھنے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پوش کریں اور اس موقع پہ میں اپنے ٹیم کے راکین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے میسج کو آپ تک اچھاتے ہیں ماشاءاللہ اس ٹیم میں چار پانچ متحرک شخصیات شامل ہیں جن کا تذکرہ پہلے بھی وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے اور چینل جو ہے اس کو کسی قائدے اور ضابطے کے مطابق چلایا جائے گا تاکہ یہ چینل جو ہے اس طرح کی سنسنی نہیں پھیلاتا واقعات کو توڑ مروڑ کے روان نہیں کرتا چٹکھارے دار اس میں پروام نہیں ہیں نہ ان کی ضرورت ہے اور سیاست میں بھی یہ کیچڑ اور گندگی کے خلاف ہے چینل جو ہے اور انشاءاللہ آلہ ترین اصولوں کے ساتھ یہ چینل جو ہے آگے بڑھے گا وما لینا اللہ البلاہ المبین آپ کا بیعت شکریہ پاکستان زندہ بات زندہ بات موسیقی